دیویانگ جنوں کے لیے بھی ایک روبوٹک پروسٹیٹک ڈیوائس دیویر ہست نام سے بچوں نے تیار کیا ہے جو دیویانگ جنوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا تو ایسے تمام پروجیکٹس ہیں جن کو یہاں پہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے جو کی بچوں نے تیار کیا ہے نشانت آپ نے وائیو پتر کا ذکر کیا اس وقت سمبتہ وہی تصویریں پدھان منتری جو اب لوکن کر رہے ہیں وہ بچی جانکاری دے رہی ہے وائیو پتر کا ہی آپ نے بتایا کہ کیونکہ گاڑیوں کے چلنے سے بہت پردوشن ہوتا ہے اور ایسے میں ٹریفک سینگنل پر زیادہ پردوشن ہوتا ہے کیونکہ گاڑیاں وہاں سٹارٹ اوستہ میں رکی رہتی ہیں وہاں کی وائیو کو پیوری فائی کرنے کا جو پریاس بچوں کے دوارہ ایک انویشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تصویریں دکھائی پڑ رہی ہیں تو نشیط اور سے پریابران سنرکشوں جیسے بڑے برہت وشے پہ بھی چھاتروں کے مادہم سے بڑا پریاس کہیں پدھان منتری سامنے رکھا گیا ہے نشانت جی بلکل یہ آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں اسکول کے بچے یہ جو ساماجک سوشل ایشوز ہیں ان کے پرتی کتنے جاگرک ہو رہے ہیں چاہے وہ پولوشن کا ایسو ہو الیکٹرک موبیلیٹی کا ایشو ہے ایجوکیشن سے جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا ایشو ہے اس کو لے کر جو پرجیکٹس ہیں انویشن کرتے ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دیش کے تمام سکولوں اور کالیجوں میں ایک انویشن کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں پردان منتری نے سمارٹ انڈیا ہے کاثان کے بھی پارٹسپینٹس کے ساتھ سمبات کیا تھا تو یہ جو سمارٹ انڈیا ہے کاثان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تمام جو اس طرح کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کا وہ سولوشن ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو کلچر ہے وہ نہ کیول انورسٹیز میں بلکہ اب اسکولی اسطر پر بھی نواجار کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے اور جو جن پروجیکٹس کی میں نے بات کہی وہ اسی کا ایک حصہ ہے اس کے علاوہ جو آٹیفیسیل انٹیلیجنس اگر کا جو ابھرتا واقشتر ہے آٹیفیسیل انٹیلیجنس کے ایک شتر میں بھی بچے یہاں پر اسکول کے بچے کافی کام کر رہے ہیں اور یہاں جو ایکزیویشن پردان منتری دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اے آئی فور یوت یعنی یوان کے لیے آٹیفیسیل انٹیلیجنس اس تھیم کے ساتھ بھی ایک ایکزیویشن لگایا گیا جس میں کی کچھ پروجیکٹس کی میں آپ کو بتاؤں کی اے آئی سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگنی سرکشہ اگنی سرکشہ نام کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں کی اسکول کے بچوں نے کیسے ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہر ستال دیش میں ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے آگ لگنے کی گھٹنا ہوتے کیسے آٹیفیسیل انٹیلیجنس کا یوز کر کے بچوں نے ایک سنسر تیار کیا ہے جو کہ کہیں اگر آگ لگے تو وہ شروع میں ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ساتھ ہی وہ جو فائر ایکسٹنگویشر کا جو سسٹم ہے اس کو وہ ترنت ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی آگ لگنے کی گھٹنا ہوتی ہے سیکنڈ کے بھیتر ہی جو آگنی شامن کا کارش شروع کیا جا سکتا ہے جس سے کی آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور لوگوں کی جان بچائی جا سکے تو اس طرح کا پرجیکٹ ہے روبوٹ کے ذریعے کیسے نالوں کی صفائی کی جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو نالوں میں جو اندر جا کر صفائی کرتے ہیں اس میں بھی کئی لوگوں کی جان جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے روبوٹ کے ذریعے کیسے نالوں کی صفائی کی جائے اس کا بھی پرجیکٹ بچوں نے تیار کیا ہے اس کے علاوہ جو فیس ریکوگنیشن ڈور لگ سسٹم دروازوں کو کیسے فیس ریکوگنائز کر کے کھولا اور بند کیا سکے آٹیفیسل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ سسٹم ہے ساس سے سمبندیت بیماریوں کی سکریننگ کے لیے بھی بچوں نے ایک موڈل تیار کیا ہے سواشتہ اس کا نام ہے سواشتہ نیدان جو ساس سے سمبندیت بیماریہ ہوتی ہے اس کو کیسے سمیں رہتے ڈیٹیکٹ کیا جائے تاکہ اس کو آگے فیلنے سے روکا جا سکے اور مانسک اس کے علاوہ جو مانسک تناو سے جو گرست جو روگی ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کیسے کی جائے اور انویزول وائرلیس ٹچ پیڈ بھی بچوں نے تیار کیا ہے آٹیفیسل انٹیلیجنس کی مدد سے تو یہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کی سکولوں میں پڑھتے ہیں کتنا آگے کی سوچ رہے ہیں اور کیسے یہ جو آئیڈیاز ہیں اس کو سٹارٹ اپ میں کنورٹ کریں گے اور جس طرح سے دیش بھر میں سٹارٹ اپ کی سنکھیں بڑھ رہے ہیں آج ایک لاکھ سزار سے بھی زیادہ سٹارٹ اپ دیش میں ہیں تو یہ جو بچے جو انویشن کر رہے ہیں نئی نیک پھوجے کر رہے ہیں اس کو نیچی طور پر آگے سٹارٹ اپ میں تبدیل کیا جائے گا اور دیش کے بچوں میں ایک انٹیلیجنس کی پیادی خودیم سلطہ کو بھی بڑھاوا دے گا بلکل نشانت آپ رہیے ہمارے ساتھ میں خاص مہمان آشوک کوار پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ جڑے گا آشوک جی کیونکہ یہ مہت پونہ ہے ہمارے سیوگی نشانت جس بات کا ذکر کر رہے ہیں جو بچوں نے یہاں پہ ساماجک اور تمام پرکار کی جو چنوتیاں ہیں یا پرتوی کے سامنے جو چنوتیاں ہیں ان کے سامان سے سولوشنس دینے کا جو کام کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاروں کا ایک بہت ہیلپنگ ہینڈ کے طریقے سے یہ نئی پیڑی یہ پود بھی کام کر رہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی نشان میں بڑھتے ہوئے بھارت کے قدم ہے بلکل آپ نے صحیح کیا اور میں یہ دیکھ رہا تھا ان تصویروں میں آپ دیکھیں دو چیزیں بڑی اسپچٹ ہیں اس میں آپ نے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو چھوٹا بچہ مجھے لگا دشورس کے عمر کا دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر ایک انویشن کا جو کلچر ہے جو نشان جی کہہ رہے تھے وہ کس طرح سے پرس فوٹیت ہو رہا ہے نمبر ایک نمبر ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سماج کی جو پریشانیاں ہیں ان کو یہ بچوں کو پہلے یہ ریکوگنائز کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کس چیز کی آوشکتہ ہے اور جو اے آئی ہو یا ٹکنالوجی ہو اس کا کام ہی یہی ہے اندر جی کہ وہ ایک سوشل گوڈ کے لیے ہم اس کا پریوک کریں تو اگر ان بچوں کی سنسکرتی یہ ہو جائے کہ ہم سمسیاؤں کو پہلے آئیڈنٹیفائی کریں اس کو ایک آرٹیکولیٹ کریں اچھی طرح سے پھر اس کے سمادھان کے لیے ہم مل کر کے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اور انویشنز کے دورہ کیسے ہم یہ ایک ڈیزائن تھنکنگ کا جو کلچر ہے بچوں کے اندر آ رہا ہے یہی پردھان منتری جی کی منشاہ ہے یہی سماج کی آوشکتہ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے اس پریچھا کو اتنا مہتو نہ دے کر کے انویشنز کو اتنا مہتو دیں چیزوں کو سمجھنے کی کریں اور ایک سوسائیٹی کو اے آئی کے دورہ سمسیاؤں سے کیسے ہم مقت کرا سکیں یہی ہماری شکشہ کا عدیش ہے اور یہی ہونا چاہیے گیا نارجن کا جو ایک بیسک آدھار تیار کرنے کی کوشش نئی شکشہ نیت کے مادہم سے کی گئی ہے وہ بھی مہت پوڑا نشان ہمارے سیوگی ہمارے سال لگاتا ہے اس بات کی بھی تھوڑا سا اس پشرتہ دے دیجئے یہ جو تمام بچے ہیں یہ دیش کے الگ الگ کونوں سے اسکولوں سے آئے ہوئے بچے ہیں اور ان سب کے مادہم سٹ اوورال لگ بھگ کتنے پروجیکٹ سے یہاں پہ اس ایگزیبیشن میں شوکیس کیے گئے کچھ اس کو لے کا جانکاری نشان نشان کیا آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی 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 نشان میں سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں کیا یہ دیش بھر کے الگ الگ کونوں یا راجیوں سے اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں اور لگ بھگ کتنی سنکھیا میں پروجیکٹس کے یہاں پہ پردھان منطری کے سامنے رکھے گئے جی پلکل آریندر یہ جو بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پروجیکٹس یہاں پہ اپنے اپنے ڈسپلی کیے ہیں وہ نہ کبھل دلی کے ہیں بلکہ الگ الگ راجیوں سے بھی اور الگ الگ کچھ کندری ویدیالہ کے بچے ہیں جوہاں نوودے ویدیالہ کے بچے ہیں اور اس کے علاوہ وہ نیجی سکول پرائیویٹ سکول کے بچے بھی انٹریفیسیل انٹریجنس سے جڑے ہوئے ہیں انویشن سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو بچے کلا اتصاو جو ابھی پچھلے دنوں اورگنائز کیا گیا تھا کلا اتصاو کے بچے ہیں انہوں نے بھی اپنے پروجیکٹس یہاں پہ اپنے اپنی جو کھرتیاں ہیں اس کو وہاں پر ڈسپلی کر رہے ہیں جس میں جیسے کی میں آپ کو بتاؤں کچھ انڈیجینس ڈرائز ہوتے ہیں اس کا ڈسپلی یہاں پر کیا گیا ہے اس کے علاوہ تری ڈائمنسنل ویجول آرٹ اور جو ملٹیاں انہوں نے تیار کیا ہیں وہ سب ان کا ڈسپلی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو راستریہ شکشانی تھی جو کی دو ہزار بی اینی پی دو ہزار بیس کے نام سے سرکار نے چار سال پہلے جس کو لاغو کیا تھا اس کے کیا کیا تاوزان ہیں اس سے جڑے ہوئے بھی جو ایگزیویشن ہے اس کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کیسے جو اکیسویں صدی میں جو ضروری سکل ہیں 21st سنچوری سکل جس کی بات کہتے ہیں جو لائف سکل ہیں چاہے ملٹی لنگوالیزم یعنی بہو بھاش آباد کیونکہ راستریہ شکشانی تھی میں بہو بھاش آباد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ان کو اپنی ماتری بھاشا میں ہی بہو بھاش آباد کو راستری شکشانی تھی کے ذریعے بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس سے جڑے ہوئے پرجیکٹ بھی یہاں پر بچوں نے جو پینٹنگ سے وہ یہاں پر دکھایا ہے کیونکہ اب سرکار کی تیاری ہے کہ آنے والے سمیہ میں کالیجوں میں بھی جو پڑھائی ہوگی وہ الگ الگ بھاشاوں میں ہوگی اور الگ الگ جو جو آٹھویں انسوچی میں شامل جتنی بھاشا ہیں ان سبھی بھاشاوں میں پاٹھے پستکوں کو کالیجوں کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ درستری شکشانی تھی میں فاؤنڈیشنل لیٹریسی اینڈ نیومیریسی یعنی بنیادی ساکھ سرطہ اور سنکھیا گیان کا ذکر کیا گیا ہے کیسے ککشا دو میں پڑھنے والے ہر بچے کو کم سے کم ملبوط ساکھ سرطہ اس کے اندر آنی چاہیے وہ گنیت کے ساتھ آدم سوال بھی حل کرنے میں سکشم ہو با ہے تو اس کو بھی یہاں پر جی نشاہ اس کے علاوہ جو چونکہ آج جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ پریقشا پہ چرچا ہے تو پریقشا پہ چرچا سے پریقشاوں سے جڑے ہوئے پریقشا کے تناؤں سے جڑے ہوئے کیا کیا انزائیٹی ہوتی ہے بچوں میں کس طرح کا چناؤں ہوتا ہے کس طرح کا اچھا پرفارم کرنے کا ایک پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر اور کیسے ان کے اوپر سکشکوں کی اور اپنے ابھیباؤں کا جو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے پریقشا میں اچھا پرفارم کرنے کا اور ان سب چیزوں سے جڑا ہوا بھی ایکزیبیشن یہاں پر بینٹنگ یہاں پر بچوں نے لگائی ہے پریقشا کے تناہوں سے پریقشا کے اسٹریس کو کیسے دور کیا جائے اس سے جڑے ہوئے بھی بلکل اس سے جڑے ہوئے بھی تمام چیزیں ہیں آپ نشاند رہی ہے ہمارے ساتھ میں عشوک کمار پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ سکشا وید موجود عشوک جی آپ کو لگتا ہے کہ پریقشا پر چرچہ ایک منچ ایسا ہے جہاں پر تمام وہ اسٹیک ہولڈرز جو چھاتر اور ان کے بھوش سے جڑے ہوئے ہیں جس میں سکشک بھی ہیں ویواوک بھی ہیں اسکول بھی جڑے ہوئے ہیں یا تمام پرکار کی چیزیں جو کبھی آئیسولیشن میں الگ الگ حصوں میں کام کرتی تھی ان کو ایک نئی سوچ کے ساتھ میں نئی سکشا نیت کے ساتھ میں ایک منچ پہ لانا اور اس پرکار کے سموات کارکربوں سے سب کو ویوہارک طریقے سے ایک ساتھ آگے بڑھنے کا پریاز کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ دشا ہے جہاں سے ویوہارک سمادھان زمین پر سفلتہ پورپک دکھائی پڑیں گے اشوک جی جی ہاں بلکل جیسا کی ہم لوگ اپنی چرچہ میں اس بات کو دورا رہے ہیں کہ یہ پورا پریاز اب ایک نیا مادھیم بن جائے گا اپنے بچوں کے اندر ایک positive attitude well being innovation you know working for the nation taking the leadership in the future and taking the whole country in a direction جو کی ہم نے بہت دنوں سے سوچ رہے تھے deserve کر رہے تھے لیکن اس میں کہیں نہیں کہیں کوئی کمیاں آ گئی تھی تو یہ پریشہ پہ چرچہ ایک وہ مادھیم بنے گا ایک میڈیم بنے گا ایک وہ instrument بنے گا جو کی ہمارے بچوں کے اندر positivity اور confidence کو ایک ساتھ بڑھائے گا بالکل اور وہ positivity کو ایک طریقے سے آگے بڑھائے گا اور وہ چیز یہاں پہ دکھائی بھی پڑ رہی ہے کیونکہ بھارت کی بکا سیاترہ بھی کس طرح سے آگے لگاتار بڑھ رہی ہے اس کی بھی تصویریں پیچھے دکھائی پڑ رہی ہیں اور اس میں کیسے آگے اور تیز گتی سے quantum jump لیا جا سکتا ہے وہ پریاس بھی چھاتروں کے مادھیم سے نشانت آپ کو لگتا ہے کہ جس پرکار سے دیش بھر کے کونے کونے سے چھاتر آئے ہوئے ہیں اور جس پینٹنگ آپ ذکر کر رہے تھے وہ تصویریں یا کہا جائے ایک بھارت سرشت بھارت کی تصویریں بھی اب اس سمعہ ہم دکھا رہے ہیں یہ ایگزیبیشن جس کا پردھان منتری نے ابلوکن کیا تمام چھات چھاترہ ہیں جو دیش بھر کے الگ الگ حصوں سے آئے ہیں وہ پردھان منتری کو اس کے وارے میں جانکاری دیتے ہوئے کیسے اسٹرس منیجمنٹ کرنا ہے ٹائم منیجمنٹ کرنا ہے اور بھارت کی اعتحاسک وراثت جس پرکار کا نشانت ہمارے سیوگی ذکر کر رہے تھے جو اسٹھانی کھلونے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو پروسطہان دینے کی کوشش ہو رہی یعنی کی ووکل فور لوکل نشانت آپ کو لگتا ہے یہ تمام وہ پریاس ہے جو سرکار کرتی رہی ہے اور جو چھاتر ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوہابک روپ سے ان سب چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں نشانت یہ بالکل آپ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جنس کی بات ہم نے گئی بھارم پری کھلونوں کو درسایا گیا ہے اور ووکل فور لوکل جو منتر ہے پردھان منتری کا اس سے جڑے ہوئی جو کلہ کرتیاں ہیں وہ یہاں پر دکھائے گئی ہیں ایک بھارت سرسٹ بھارت کیسے یونیٹی ان ڈائیورسٹی بھارت میں انیکتہ میں ایکتہ وہ درسایا گیا ہے ایک بھارت سرسٹ بھارت اس کے علاوہ جو کاشی تمیل سنگم اس سے جڑے ہوئے بھی جو ایکزیویشن ہے یہاں پر دکھائے گیا ہے کاشی تمیل سنگم آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دو سال سے کیسے سفلتا پوروک اس کو آجز کیا جا رہا ہے اور بھارت کی لوگ کلائیں جو ہیں جتنی بھی الگ الگ راجیوں کی جو لوگ کلائیں ہیں ان کو بھی یہاں پر درشاہ گیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ایک دو اور چیزیں کیونکہ حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کھیل کے کشتر میں بھارت کا دب دبا پڑھا ہے اور کھیلوں میں بھارتی جو کھلاڑی ہیں وہ چاہے اولمپکس ہو ایشین گیمز ہو کومن ویل گیمز ہیں اس میں کافی سنگیا میں اب میڈل لانے لگے ہیں تو کھیلتے کھلاڑی اور کھیلتا بھارت اس تھیم کے ساتھ بھی یہاں پر ایک ایگزمیشن لگائی گئی ہے کہ کیسے بھارت کھیل کے کشتر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے کھیلوں انڈیا جو ایک درکار کی ایک کافی پرمکس ٹیم ہے اس کے ذریعے کیسے جو دیس کے الگلی علاقوں کے ٹیلنٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور بھارت کا تب دبا پڑھا ہے اور اس کے علاوہ انترکش کے کشتر میں بھی ہم نے دیکھا ہے حال کے دنوں میں کہ بھارت کا ورچت سو کافی دنیا میں پھیل رہا ہے چاہے وہ چندریان کی بات ہو اور آدیتے ایلون مشن جو کی پچھلے دنوں کافی سفل رہا گگنیان مشن جو کی آنے والے سمیہ میں بھارت اپنے انترکشیاتریوں کو بھیجے گا گگنیان مشن کے ذریعے ان سب چیزوں کو بھی یہاں پر ڈسپلے کیا گیا ہے تو یہ جو پرکشہ پر اتناو اور جو مانسک پریسیتی سے ہی جڑا ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اب تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور آرتک مہاشکتی بننے کی اور ہے بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارتفعوستہ بن چکا ہے آنے والے سمیہ میں ہم تیسری سب سے بڑی ارتفعوستہ بن جائیں گے 5 ٹریلین ڈالر ایکنومی کی جو بات ہوتی ہے ہو سکتا اگلے کچھ دنوں میں بھارت 5 ٹریلین ڈالر کی ایکنومی بن جائے تو یہ جو یہ جو بھارت کی ارتفعوستہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس میں یواؤں کے لئے کس طرح سے افسر اپلپت ہو رہے ہیں کس طرح کی اپورچنیٹیز مل رہی ہیں یواؤں کو اس کی بھی چرچہ ہوگی پردھان مزید جب بچوں کے ساتھ سموات کریں گے تو کیول پرکشاؤں کے بارے میں ہی نہیں باتشید ہوگی بلکہ آنے والے سمائے میں یواؤں کو جو دوہزا سہتالیس تک وقتت بھارت کی جو بات ہوتی ہے جو دوہزا سہتالیس کے وقتت بھارت ہونے تک کیونکہ اس سمیے دیش کی کماند جو آج جو اسکولوں میں چھاتے پڑھ رہے ہیں جو یواؤں ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگی تو ان یواؤں کے پاس تک کس طرح کے افسر اپلپ مہیا کرائے جا رہے ہیں اس کی بھی چرچہ ہوگی تو نشت اور پردھان مطری جب پرسو ان سی تی کے کیڑیٹس کے ساتھ جب سمباد کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ وقتت بھارت کے سب سے بڑے لا بھارتی ہوں گے وہ جو دیش کی ہوا ہے اور اسکولوں میں پڑھنے والے چھاتر ہیں وہ اس کے سب سے بڑے لا بھارتی ہیں تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ سرکار کا اور پردھان مطری کا فوکس ہے کہ دیش کے یواز جو دیش میں ابھی جو آرثی گیتویدیاں ہو رہی ہیں جو ایکنومک دوپر باور بننے کی اور دیش آگر تر ہے تو ان اب سروں سے ونچیت نہ رہے اور اس کا لاپ انہوں کو پہنچایا جائے تو اب اب سے کچھ ہی دیر میں پردھان مطری یہاں پر آنے والے ہیں بھارت منٹر میں سب آگھار کے اندر وہ پچھوں سے پریقشہ پہ چرچہ کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پردھان مطری کے آنے کے ساتھ ہی یہاں پر کینڈری ویدیالے کے جو بچے ہیں انہوں نے پریقشہ پہ چرچہ گیت بھی تیار کیا ہے جو کہ پردھان مطری کے سمجھ سے پرسط کریں گے تو یہ جو گیت ہے وہ درساتہ کیسے پردھان مطری نے پچھلے کچھ چھ سال کے دوران بچوں کو کس طرح سے پریقشہ کے تناؤں سے اس کے سٹریس سے اور فیر سے نکالتے کیسے مدد کی ہے اس کو اس اور بچے کس طرح اس سے موٹیویٹ ہوئے ہیں کیسے ان کو انسپیریشن ملا ہے وہ اس گیت کے ذریعے درساتہ گیا ہے ابھی چونکہ پردھان مطری کے آنے میں وقت ہے تو میں آپ کو کچھ پنگتیاں بتانا چاہوں گا بچوں نے لکھا ہے کس بات کی ہے چنتہ کس بات کا ہے ڈر کچھ بھی نہیں کٹھن ہے ہم ٹھان لے اگر جیون پریقشاؤں سے ہے بھرا آؤ کریں پریقشہ پہ چرچا سنگھرشوں میں مشکانا اور آگے پڑھتے جانا سیکھیں پردھان منطری جی سے کچھنائی میں راہ بنانا بھارائے ہو پرتکول جب جی من کی باتوں کو سمجھ کر من کی باتیں سمجھانا ہمیں وکسید بھارت کا سنگلپ دیا آؤ کریں پریقشہ پہ چرچہ تو کیسے پردھان منطری پریقشہ پہ چرچہ کے مادیم سے نا کیول پریقشہ کے تناؤ سے نپٹنے کی بات آتے ہیں جی وکسید بھارت کا سنگلپ بھی اپنے اس منطر کے در دیں گے بلکل وکسید بھارت 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 دکھائی پڑ رہا ایک منی انڈیا بھی دکھائی پڑ رہا ایک بھارت سرشت بھارت بھی یہاں نظر آ رہا ہے اور کل کی پیڑی آج کس پرکار سے نئے بھارت کو گڑ رہی ہے اور بھوش کے بھارت کی امید کو دکھا رہی ہے بھارت 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 جب اپنی بات رکھیں گے تو اس میں ان سب چیزوں کابی ذکر ہوگا آشوک جی بلکل میں اسی کی چرچہ کر رہا تھا کہ پردھان منطری پورے دیش کو اور پورے وش میں یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ بچے ہی ہماری دھروہر ہیں بچے ہی ہمارے بھوش ہیں اور بچے ہی انہی کے کندوں پہ انہی کے نیترط بچے ہوں گے ان کی پوری چرچہ میں یہ سندیش اوش ہی چھپا ہوں گا بلکل اور ہم نے دیکھا کہ بیتے چھے سنسکر میں بھی کس پرکار سے ٹائم منیجمنٹ کی بات ہو کچھ اگر گلت ہو گیا ہے تو کیسے اس کو بہتر کرنے کے پریاز کرنے کی بات ہو سواست مانسک ہو یا شاریرک اس پر پردھان منطری کا زور رہتا ہے اور صرف پڑھنے ہی نہیں بلکہ کھیل کر بھی کس پرکار سے اپنے آپ کو سوست رکھنا ہے مانسک طور سے اس بات کا بھی ذکر رہتا ہے موڈی سر کی جو ماسٹر کلاس جس کا ذکر کر رہے کر آتے ہیں جو کی ہماری لئے نئی ہوتی ہیں میں اس کے بارے میں دو ایک چیزوں کی چرچہ کر سکتا ہوں بچوں کے لئے 2047 سے کیسے جوڑنے کا پریاس کریں گے یہ ایک بہت آوشک ہے پھر یہ جو ہمارا دیش ہے اور ہماری جو سنسکرتی ہے ایک اور تیسری چیز جو سب سے ضروری ہے آج کی چرچہ کے سندرب میں کہ پردھان منتری یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو good health well being of اور یہ سیدھی تصویری اس وقت بھارت مند پمس کی جہاں پہ پردھان منتری پردھان منتری چرچہ کی کارکر کے لیے پہنچ گئے ہیں نرینڈ موڈی جی کا پریقشا پہ چرچہ دو ہزار چو ویس میں ہردک سواغت بندان جن جن کا بھی نندن سو سو گتم پردھان منتری جی پریقشا پہ چرچہ کے ساتھوے سنسکرن کے افسر پر ہم سب کے پریر نا پنج ماننی پردھان منتری جی کے سممان میں سواغت سمبودن ہے تُو آمنترت کر رہے ہے دیش کے شکشا کوشل وکاس اور ادھیم شیلت منتری شرید هرمیند پردھان جی کو ایک لکش رکھا ہے دو ہزار ست تالیس تک بھارت کو ایک بکاسی دیش بنانا ہے ایک ڈیو بنانی ہے آپ ہی کی نتر بنے گا آپ ہی کی کندے پہ بنے گا اور اسی لئے میں اس کو ایک ایتیہ سکھ کہتا ہوں پرکشا پہ چرچہ آج ایک جن آند لن کا روپ لے چکا ہے پردھان منتری جی سمیں نکال کے ایک راشتر گرو کے نا پہ راشتر شکش نیتی کی وہار ایک ریانو بچوں کی سامنے سب سے جو ایک چنوٹی رہتا ہے پرکشا پردھان منتری جی کہتے ہیں پرکشا کی پرکشا لے ڈالو نیڈر ہو کے کون فیڈن ہو کے ہماری اندر ایس موٹی بیشن آئے پرکشا کو ہرائیں پرکشا کو بیجے بنائیں تبی تو 2047 میں بکش ساتھوے ایڈیسن میں سواغت کرتا ہوں آپ سبی کی اور سواغت کرتا ہوں بہت بہت دھنے بہت ماننی منتری جی آپ کا ہردی کبھار پرکشا پرکشا چرچا کار اکرم کی لوگ پریت اور اسے ملی سکار آتما ارز جانے لاکھوں ودیارتیوں شکشکوں اور ابیبھاوکوں کے درشتی کون کو بدل کر رکھ دیا ہے اس پریورتن سے پربھاویت ہو کر کیندرے ودیالے سنگٹھن دلی سمبھاگ کے ودیارتیوں ایوام شکشکوں نے ایک بھاوپون سندر سنگیت میں پرسطوطی تیار کی ہے آئیے اس پرسطوطی کا آنند لیں پرسطوط ہے پرکشا پیچر چرچا اندھم پیچھا 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 بات کی ہے چنسا اس بات کا ہے اب ڈر کچھ بھی نہیں کٹن ہے ہم بھٹھانے لے جو اگر جیون پرکشا اُنسے ہے بھرا آؤ کرے پرکشا پیچر چا جیون پرکشا اُنسے ہے بھرا آؤ کرے پرکشا پیچر چا سندھر شو موسکانا اور آگے بڑھتے جانا دیکھے بردھان منتری جی دیکھ نائی میرا بنا آر آئے ہو کسی کول جب در ہمت سے انکول سب من کی باتوں کو سمجھ کر من کی باتیں سمجھ جانا ہمیں وکشت بھارت کا سن کلپ دیا آؤ کرے پرکشا پیچر چا چا ہمت باتیں سمجھ باتیں باتیں سمجھ دیا آؤ کرے پرکشا پیچر باتانی دا باما ریگمانی ریگمانی باما گری سمجھ گار 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 سمجھ سمجھ دھردی رام اور کرشن کی ہر دن تھی مرکشا جن کی اجن کرے پور جتن سے ہم لے کے پریڑ آؤ کی سمجھ دھاوی پرتی باش آلی رکھ درشتی ار جن والی کوئی دیت نیس کیا روکے جو ہم نے شپت اُٹھا لی دیکھو آدھت دیکھو ہم نے لکش کیا آؤ کرے پرکش پی جر جا دیکھو آدھت کو ہم نے لکش کیا آؤ کرے پرکش پی جر جا ہم سب کو چل نا ہوگا اب قدم سے قدم ملا کر جیت یں گے ہر مشکل سے شک شا کی ال جلا کر قیمت سمجھ سمجھ کی اور لگا جان کی بازی ہر دشا میں بھارت دم کے جیسے ہو پھر 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 کر اس عمرت کال میں کھل کے مسکر آؤ کرے پرکش پی جر جا اس عمرت کال میں کھل کے مسکر آؤ کرے پرکش پی جر جا اس بات کی ہے جنت آؤ کس بات سکا ہے اب ڈر کچھ بھی نہیں کٹن ہے ہم اٹھانے لے جو اگئے ڈر 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 ان پلوں کی پرتیقش کر رہے ہیں کرپیا پریقش پہ چرچ دو ہزار چوبیس شروع کرنے ہے تُو منج پر پدھار پی ایم سر پلیز ڈر 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 اور ڈر ڈر ان سب خیتر میں دیش کی بھاوی پیڑی کیا سوچتی ہیں اس کے پاس کیسے کیسے سولیوشن ہیں یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کا اوسر ملا ایسا لگا کہ اگر میرے پاس پاچ چھے گھنٹے ہوتے تو وہ بھی کم پڑ جاتے کیونکہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرست تکی ہے تو میں ان بیدیارتیوں کو ان کی ٹیچرز کو ان اس سکول کو بہت 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 دیتا ہوں اور آپ سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے اس ایک جیبیشن کو جرور دیکھیں اور اس پہ کیا ہے اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں سوڈنس فیل دنی examinations مانینے پردان منتری جی نمسکار میرا نام عرص ہے میں جیس بیوی بوراڑی 12 ایج کا چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشنی ہے کہ ہم اپنے پریویش میں پرکشاہوں کو لے کر نکر آتمک چرچاؤ کو کیسے سمجھد کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمتہ کو میتھوپن روپ سے پروابیت کرتی ہے کیا چھاتروں کے لیے ادھیک سکر آتمک اور سائق باتا بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنی محمد امان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد ارش تتہ ہمارے جیسے انیک ودیارتی سماج اور آس پاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپی آن کا مارک درشن کرے شاید مجھے بتایا گیا کہ پریشہ پر چرچہ کا ساتھوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پریشن ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں سات الگ الگ بیچ چیز اس پریشتیشو سے گجری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی ادھی سمجی سمجی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بیدیارتیوں کی بیچ تو بدلتی ہے لیکن ٹیچر کی بیچ اتنی زلدی بدلتی نہیں ہے اگر ٹیچرز نے اب تک جیتنے میرے اپیسوڈ ہوئے ہیں اس میں میں نے ان باتوں کا جو ورنر کیا ہے اگر اس کا کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی سکول میں ایڈریس کیا ہو تو شاید ہم اس سمجیہ کو دھیرے 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 کم کر سکتے ہیں اسی پرکارتیں ہر پریبار میں جیدہ تر ہو سکتا ہے بڑے بیٹے نے بیٹی نے پہلے ایک آت بارے ٹرائل ہو آو لیکن ان کے لیے جیدہ ایکسپرینس نہیں ہے لیکن ہر ماں باپ نے کسی نہ کسی روپ میں اس سمجیہ کو جرور انوہب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا سمجھان کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بے سویچ آٹ پریشر بن ایسا تو نہیں کر سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو کسی بھی پرکار کے پریشر کو جھیلنے کے لیے سامرثمان بنانا چاہیے روتے بیٹنا نہیں چاہیے مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے دباؤ بنتا رہتا ہے تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اب جیسے کبھی آپ اس تھان پہ جاتے ہیں جہاں تھنڈ زیادہ ہے اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو پیار کرتے ہیں کہ آج اب مجھے تین چار دن کے بعد ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں تھنڈ زیادہ ہے تو من سے آپ پیار کرتے ہیں تو دیرے دیرے پہ لگتا ہے پہنچنے کے بعد کبھی لگتا ہے یار میں نے تو سوچا تھا اس سے تو فرن کم ہے کیونکہ آپ نے من سے تیع کر لیا ہے اور اس لیے آپ ٹیمپریچر کتنا ہے کتنا نہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کا من تیار ہو جائے گا ہے بیسے ہی دباؤ کو ہم نے اپنے طریقے سے من سے ایک بار اس تھیتی سے جیتنا ہے یہ تو سنگلپ کرنا کچھ دوسرا یہ جب دباؤ کے پرکار دیکھیں ایک تو دباؤ ہوتا ہے خود نے ہی جو اپنے لیے تائے کر کے رکھا ہے کہ صبح چار بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے رات کو گیارہ بجے تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے آت نے تو اتنی آنسر سول کر کے ہی جھپنا ہے اور بڑا دباؤ خود ہی انبھاؤ کرتے ہیں میں سمتا ہوں ہم نے اتنا سٹریچ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے کارن ہماری ایبیلیٹی ہی ٹوٹ جائے ہم نے سلولی انکریمنٹ کرنا چے چلی بھائی کل میں نے سات کوششن سول کی در آت کو آج آٹ کروں گا پھر مجھے بننا میں پندرہ تائے کروں اور ساتھ ہی کر پاؤں تو صبح اٹھتا ہے دیکھو کل تو کرنی پائے آج کروں گا تو ایک خود بھی دباؤ کے پریسر پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سائنٹی فکٹر طریقے سے دوسرا ماں باپ پریسر پیدا کرتے ہیں یہ کیوں نے کیا وہ کیوں نے کیا کیوں سوتا رہا چلو جلدی اٹھتے نہیں ہو پتا نہیں یہ ایگزام ہے اور یہاں تک کہتے ہیں دیکھو تیرا دوست کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ صبح سام جو کومیٹری چلتی ہے رننگ کومیٹری اور کبھی ماں تھک جی آتے آتے ہیں تو پاپا کی کومیٹری شروع ہوتی ہے کبھی پاپا تھک جاتے ہیں تو بڑے بھائی کی کومیٹری شروع ہی جاتی ہے اور وہ اگر کم پڑتا ہے تو سکول میں ٹیچر کی پھر یہ آپ تو کچھ لوگ ایسا تھے جب جو کرنا ہے کرلوں میں اپنا ایسے ہی رہوں گا کچھ لوگ اسے سنسر لیتے ہیں لیکن یہ دباؤ کا دوسرا پکار ہے تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کاران کچھ نہیں سمجھ کا بھاو ہے اور بینا کاران اس کو ہم سنکٹ مان لیتے ہیں جب ایکچولی کرتے ہیں تو لگتا ہے نہیں یا رہی تنا مشکل نہیں تھا ہم نے بیکار میں دباؤ جیلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ان کو پورے پریبار نے ٹیچر نے سب نے مل کر کے ایڈریس کرنا ہوگا سرپ سٹوڈنٹ ایڈریس کر لے گا سرپ پیرنٹس ایڈریس کر لیں گے اتنے سے باق بننی نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ لگاتار پریباروں میں بھی باتچیت ہوتی رہنی چاہیے ہر پریبار ایسے ستھیوں میں کیسے ہینڈل کرتا ہے اس کی چرچائے ہونی چاہیے اس کی ایک سسٹیمیٹک تھیوری کے بجائے ہم نے دھیرے دھیرے چیزوں کو ایوال کرنا چاہیے اگر یہ ایوال کرتے ہیں تو مجھے پکا وشواس ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل کے آتے ہیں دھنیوال پی ایم سر پریشر چھیننے کا مارک سجھانے کے لیے آپ کا دھنیوال ویر ستھاور کر کے جو پیر پریشر رہتا ہے جو کی ایک طرح سے دوستی کی سندرتہ چین لیتا ہے اور چھاتروں کو اپنے ہی دوستوں کے سے پرتیس پردہ کرا دیتا ہے اس پر آپ کی کیا رہے ہیں مجھے سمدھان دے گھنیوال دھنیوال بھاگے لکشمی جی وشف کو ستی اہنسا اور دھرم کی تری مورتی پردان کرنے والی بھومی گجرات ستھت پنچ مہل کے جوہر نوودے ویدیالے کی چھاترہ درشتی چوہان پردان منتری جی آپ سے اپنی سمسیا کا حل جاننا چاہتی ہیں درشتی کرا اپنا پرشن پوچھئے ماننی پردان منتری جی نمشکر میں درشتی چوہان جوہر نوودے ویدیالے پنچ مہل میں ککشا چھکی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ کبھی کبھی پرکشا کے پرتیش پڑتی ماہول میں دوستوں کے ساتھ پرتیش پڑتا بھی ادھیک دباؤ پیدا کرتی ہے گروپیا سو جاؤ دے کہ اس سے کیسے بچے جا سکتا ہے آپ مجھے اس پر اپنا مارک درشن پردان کریں دنیوال سر دنیوال درشتی نیچرل بیوٹی سے بھرپور بارش کی پہلی بوندوں سے بھیگنے والا راج کیرل میستھت کیندرے ویدیالے کرمانک ایک کالی کٹ سے سواتھی دلیب ہم سے آن لائن جڑ رہی ہے اور آپ سے اپنا پرشن پوچھنا چاہتی ہے سواتھی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے Namaskar honorable prime minister sir I am Swati Dili a class 11 student from PM3 Kendra vidyalیا number one Calicut of Irnakulam dyjian sir could you please guide us on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads thank you sir Dhanya Vad Swati Radhan Mantri ji Kripyabhaage Lakshmi ji درشتی اور سواتھی دوارا پوچھے گئے پرشنوں میں پیر پریشر اور کومپٹیشن سے ہونے والی چنتا تثہ اس کے کارن رشتوں میں آنے والی کڑواہت سے کیسے بچیں کھرپیا مارک درشن کیجئے اگر جیون میں چنوتیاں نہ ہو سپردھا نہ ہو تو تو پھر جیون کومپٹیشن ہونی ہی چاہیے لیکن جیسے ایک سوال میں پوچھا کالکٹ سے بچی نے ہیل دی کومپٹیشن کومپٹیشن ہیل دی ہونا چاہیے اب آپ کا جو سوال ہے وہ جارہ ڈینجر ہے اور وہ مجھے چنتا کرتا ہے شاید مجھے بھی اس پریشہ پہ چرچہ پہ اس پرکار کا سوال پہلی بار آیا ہے دیکھیں کبھی کبھی اس پرکار کا یہ بیج پاری باکریک واطن میں ہی بہ دیا جاتا ہے گھر میں بھی ماں باپ دو بچے ہیں تو دونوں کے بیچ میں کبھی ایک کے لیے اچھا بولیں گے کبھی دوسرے کے لیے تو کبھی دو بھائی بہن میں بھی یا دو بھائی میں بھی یا دو بہنوں میں بھی دیکھیں ماں نے اس کو تو یہ کہہ دیا اور مجھے ایسا کہہ دیا ایک اس پرکار کی وکرت سپردھا کا بھاو جانے انجانے میں پریوار کے روز مرہ کے جیون میں بہ دیا جاتا ہے اور اس لئے میری سبھی پیرنٹ سے آگ رہے ہیں کی کرپا کر کے بچوں کی اس پرکار کی کمپریجن اپنے ہی سنتانوں کی ایسی کمپریجن مت کیجئے اس کے اندر ایک دویش کا بھاو پیدا کر دیتے ہیں اور وہ پریوار میں بھی کبھی نہیں کبھی لمبے سمیہ کے بعد وہ بیج ایک بہت بڑا جہریلا ورکش بن جاتا ہے اسی پرکار سے میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا سیادہ آپ لوگ انہیں بھی دیکھا ہوگا کچھ دیمیانگ بچے ان کی ایک کمپریجن میں سب دوڑ رہے ہیں بارہ پہ پہنرہ بچے الگ الگ دیمیانگ ہے تو کٹھنائیاں آہے لیکن وہ دوڑ رہے ہیں اتنے میں ایک بچہ گیر جاتا ہے اب زیادہ بدھیمان لوگ ہوتے تو کیا کرتے واہ یہ تو گیا چلو یار دیکھ تو اس پر زہ میں کم ہو گیا لیکن ان بچوں نے کیا کیا سب کے سب جو آگے چلے گئے تھے وہ بھی پیچھے آئے جو دوڑ رہے تھے وہ بھی رک گئے پہلے ان سب نے اس کو کھڑا کیا اور پھر پھر دوڑنا شروع کیا سچ موچ میں یہ ویڈیو دیمیانگ بچوں کی جیون کا بھلے ہوگا لیکن اگر آپ کا دوست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جاندہ پرتیبھاوان دوست ملتے ہر بار اپنے بچوں کو کوشتے رکھ دیکھ تو کھلتا رہتا ہے دیکھ وہ گزہ پر پڑتا ہے تو یہ کرتا رہتا ہے دیکھ وہ پڑتا ہے یعنی وہ بھی ہمیشہ اسی کا ادھان دیتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں بھی یہی ایک ماندن بن جاتا ہے کرپا کر کے مابا ان چیزوں سے بچے کبھی کبھی تو میں نے لیکھا ہے کہ جو ماں پاپ اپنے جیون میں زیادہ سفر نہیں ہوئے ہیں جن کو اپنے پراکرم اپنی سفلتہ یا اپنی سدھیاں کے وشے میں دنیا کو کچھ کہنے کو نہیں ہے بتانے کو نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کا ریپورٹ کار ہی اپنا ویجیٹنگ کارڈ بنا دیتے ہیں کسی کو ملیں گے اپنے بچے کی قطع سنائیں گے اب یہ جو نیچر ہے وہ بھی ایک پرکار سے بچے کے من میں ایک ایسا بھاو بھر دیتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہوں اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی بہت نقشان کرتا ہے سچ بچ پہ تو ہمیں اپنے دوست میں سے ارشا بھاو کے بجائے اس کے سامرثوں کو ڈوننے کا پریاست کرنا چاہیے اس کے اندر اگر میتھمیٹک میں ایکسپرائز ہے میری کم ہے میرے ٹیچر سے جادہ اگر میرا دوست مجھے میتھمیٹک میں مدد کرے گا تو وہ میری سائکی سمجھ کر کے کرے گا اور ہو سکتا ہے میں بھی اسی کی طرح میتھمیٹک میں آگے جاؤ گا وہ اگر لینگویج میں بھیک ہے اور میں لینگویج میں مجبوط ہوں میں اگر لینگویج میں اس کی مدد کرتا ہوں تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی طاقت جوڑے گی اور ہم اتھیک سامرثوان بڑیں گے اور اس لئے کرپا کر کے ہم اپنے دوستوں سے سپردھا اور عشاء کے بھاو میں نہ ڈوبیں اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ خود فیل ہو جائیں لیکن اگر دوست سفر ہوا ہے تو مٹھائی وہ باڑتا ہے میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں کہ جو بہت اچھے نمبر چاہے ہیں لیکن دوست نہیں آیا اس لئے اس نے اپنے گھر میں پارٹی نہیں کی فیسٹیبل نہیں بنایا کیوں میرا دوست پیچھے رہ گیا ایسے بھی تو دوست ہوتے ہیں اور کیا دوستی لیندین کا کھیل ہے کیا جی نہیں دوستی یہ لیندین کا کھیل نہیں ہے جہاں کوئی پرکار کا اس پرکار کا لینا دینا نہیں ہے نربیاج پیار ہوتا ہے وہ ہی تو دوستی ہوتی ہیں اور یہ جو دوستی ہوتی نا وہ سکولیں چھوڑیے جندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور اس لئے کرپا کر کے دوست ہم سے جاندہ تیجس بھی تپس بھی ہمیں چُننے چاہیے کی پویتر بھومی چھوڑی ہائی سکول اوپراباللی آنکھا پالی ڈسٹیٹ آنکھا پردیش میں سکھکٹوں سر میرا آپ سے یہ پرشن ہے کی ایک سکھکٹ کے روٹ میں مائکین تاریخوں سے اپنے چاہتروں کو پرکش دینے میں تناو مستپانانے میں مدت کر سکتا ہوں پر پیال اس پر میرا ماندشن پیچھے دھنیوات دھنیوات سر بھارت کے پورو میں چائے باغانوں تثہ سندر پڑوتیے پردیش برم پتر کی بھومی اسم کے شف ساغرستت ہا شارہ ہائی سکول سے ایک ٹیچر بنتی میدھی جی جو کی سبھا گار میں اپستت ہے پردھان منتری جی سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہے مام کرپایا اپنا پرشن پوچھئے نموسکار عمر بل پرائے مینیسٹر سر آئی آم بانٹی میدھی ایٹیچر فرم سیبساگر درسترک آسام می قویشن ہے what should be the role of ایٹیچر in motivating سٹوڈیلز پلیس گائیڈرز تھینکیو دھنیا واد مام پردھان منتری جی کرپیا آندر پردیش کے سنگی شکشک شریف سمپتراؤ جی اور سبھا گار میں اپستے شکشکا بنتی میتھی جی دوارہ پوچھے گئے ان پرشنوں میں وے پرکشا کے سمیں شکشکوں کی بھومکا کے وشیم میں جاننا جاتے ہیں کی وے کس پرکار ودیارتیوں کو تناؤ مقت رہنے میں سہائتہ کریں کرپیا سمست شکشک ورک کا مارک درشن کیجئے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو سنگیت کے ٹیچر ہے وہ تو اپنے کلاس نہیں پوری سکول کے بچوں کا تناو ختم کر سکتے ہیں سنگیت میں بہت سامرت ہے ہاں اگر ہم کان بند کر کر سنگیت میں بیٹے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں سنگیت بجتو رہا ہے لیکن ہم کہیں اور ہوتے ہیں اور اس لیے ہم اس کا آنند انگوہ نہیں کرپاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیچر کے من میں جب یہ وچار آتا ہے کہ میں سٹوڈن کے پہلے ناو کی ناو کی نوبت ہی نہیں آئے گی جو کوئی اپکا سٹوڈن بارنا ہے بے پردان سب ہی سنسکرنوں میں پراہ یہ پرشن پوچھا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ پرشن کچھ ویدھیارتیوں کے چندہ کا کارن بنا ہوا ہے کہ پریقشا کے دوران ہونے والے تناب کا سامنا کیسے کرے کرپیہ ان کا مارک درشن کیجئے گم پھر کر کر کے پھر تناب آگیا اب یہ تلاب سے بکتی کیسے ہو آپ دیکھئے کیسی گلتی ہوتی ہے کچھ گلتیاں انہ روز مر آگی ہم پھوڑ ابزور کرے تو پتا کچھ گلتیاں پیرنٹس کا اتی اتصا کر دیتا ہے کچھ گلتیاں سٹوڈنٹ کی اتی سنسیاریٹی کر دیتی ہے بس سمجھتا اس سے بچا جائے جیسے میں نے دیکھا کہ کچھ ماں باپ کو لگتا ہے تو بیٹے کو نئی پہن لانا کر دو کپڑے اچھے پہنا کر بھیجو تو اس کا کافی سمجھ تو اس میں اڈجے سونے بھی جاتا ہے شرٹ ٹھیک ہے گلتیاں یلیفورم ٹھیک پہنا ہے گلتیاں مہ باپ سے میرا آگر ہے جو پہن روز یکیو کرتا ہے وہ ہی دیجی آپ یا مہا پہن دکھانے تھوڑا جا رہا ہے اور پریقشا کے سمایے کسی کو پھرسد نہیں آپ کا بچہ نیا پہن کر گیا ہے پورا نہ پہن کیا ہے تو یہ سائکی ان کو بھاران آ چاہیے دوسرا کچھ ایسی چیزے کھلا کر بیجن کے تجھے اگزام ہے یہ کھا کے جاؤ اگزام یہ کھا کے جاؤ تو اس کو اور مسئبت ہوتی ہے جس کمپٹ نہیں ہے آوشکتہ سے اس دن کھانا پھر ماں کہ تمہارا تو اگزام سنٹر اتنا دھور ہے تم رات آتے سات بچ جائے گا ایسا کرو کچھ کھا کے جاؤ پھر کہ کچھ لے کے جاؤ اس کو ریجیس ریجیس کرنے لگتا ہے میں نہیں لے جاؤ وہیں سے تناؤ شروع ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ہو جاتا ہے تو میری سبی پیرنٹ سے آ پیچھا ہے اور میرا سجاؤ ہے کہ آپ اس کو اپنی مستی میں جیدے دیجئے اگزام دینے جا رہا ہے تو اتنا اممان کے ساتھ چلا جائے بس جو اس کی روز مرا کے عادت ہیں ایسا ہی رہے ہو پھر جو سینس رس پڑنٹ ہے دروازے تک کتاب چھوڑتے نہیں دروازے تک اب آپ اچھانا کیس پرکار سے ریلوے سٹیشن پر بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹرین کی اینٹری اور آپ کی اینٹری ایسا ہوتا ہے گیا آپ پانچ دس میٹ پہلے جاتے ہیں پیٹ فرم پر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ دب آئے گا اس کا انمان لگاتے ہیں پھر اس جگہ پہ جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ پہلے کون سا لگے جاندر لے جاؤں گا پھر کون سا یعنی من آپ تورنت آپ کو ٹرین آنے سے پہلے سیٹ کرنے لگ جاتا ہے بیسے ہی آپ کا جو ایجام ہال ہے ہو سکتا ہے لیکن دس پندرہ میٹ پہلے تو ایلاو کری دیتے ہیں تو آرام سے جیسے ہی کھولے اندر پہنچ جائیں اور آرام سے بیٹھ مستی سے جو پرانی کوئی ہسی مجا کی چیز ہیں تو اس کو یاد کر لیجئے اور دوستی بگل مط چھوٹکولا سنا دیجئے ہسی مجا میں پل پانچ دس میٹ میٹ دیجئے کچھ نہیں ہے کم سکر میں دی بری سکر بہت گھر ساس لیجئے دیرے دیرے آٹ دس میٹ خود کیس لیے جیئے آپ خود میں کھو جائیے اگزام سے باہر نکل جائیں گے اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں پر آئے گا تو آپ کمپھٹ ہوگے پڑھنا کیا ہوتا ہے وہاں نہیں وہ دیکھا نہیں وہ کیسا ہے پنا نہیں ٹیچر کہاں دیکھتا ہے سی 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 ٹی کیمرا ہے ہم ہم چیزوں میں لٹکے رہتے اور وہ ہماری شکتی سمائے بیش کرتا ہے ہم نے خود میں ہی کھوئے رہنا چاہیے اور جیسے ہی پیپر آ جائے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پر بینج پر نمبر آیا ہے لیکن پیشے س بات شروع کرتا ہے تو آپ دماغ پھڑ رکھتا ہے دیکھئے میرے سے پانچ میٹ پہلے اس کو ملے گا مجھے پانچ میٹ بات پہ ملے گا ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا اب ایسی چیزوں میں اپنا دماغ کھپاؤ گے کہ پہلے پیشن پہ مجھے ملا کی بیس نمبر کے بات ملا تو آپ اپنے ایڈر جی آپ پرشیدی پلٹ نہیں سکتے تیچر نے وہاں سے کچھ کہ آپ کھڑی ہو کر نہیں کہ سکتے پہلے میرے سے دو ایسا تو نہیں کر سکتے تو ایسے ہی اپنے 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 ارڈجیس کھلے رہے چاہیے ایک بار آپ یہ آدل بغل کی ساری دنیا اور ہم بچپن سے پڑھتے تو آئے ہے آپ کو وہ پکچی کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے آپ بھی من میں کثائیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو پہلی بار تو یہ ہے کہ دوسرا پریکشہ میں گبڑاہٹ کبھی کارن یہ ہوتا ہے کبھی لگتا ہے سمیں کم پڑ گیا کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہوتا میں وہ پہلے کر لیتا تو اس کا اپی بار پہلے 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 من سے تائی کیجئے کی کس آنسر میں کتنا من موٹا موٹا میرا جائے گا اور اسی پرکار سے اپنا سمائے تائی کل لیجیے اب کھانا کھاتے ہاں کھانے لیے بیٹھتے گھڑی دیکھکے تھوڑے کھاتے 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 آدت ہو ہی جاتے ہاں بیٹھ میٹ بھی ہو گیا اور کھانا بھی ہو گیا اس کے لیے کوئی گڑی اور کوئی بیل تھوڑا بجتا ہے کہ چلو اب کھانا شروع کرو اب کھانا بند کرو ایس ہوتا نہیں تو یہ دوسرا میں نے دیکھا ہے آج کل جو سب سے بڑی سمجھ ہے جس کے کنانے سمجھ آپ مجھے بتائیے آپ ایکزام دینے جاتے ہیں مطلب آپ فیجیکلی کیا کرتے ہیں آپ فیجیکلی پین ہاتھ میں پکڑ کر لکھتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں دیماغ اپنا کام کرتا لکھ آپ کیا کرتے لکھ آج کے یوگ میں آئی پیڑ کے کاران کمپیٹر کاران موبائل کے کاران میری لکھنے کی عادت دھیرے دھیرے کم ہو گئی جب بھی ایکزام میں لکھ نہ ہوتا ہے اس کا مطلق ہوا کہ مجھے اگر ایکزام کے لئے تیار کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو لکھنے کے لئے بھی تیار کرنا ہے آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کو لکھنے کی عادت ہے اور اس لیے daily جتنا سمائے آپ اپنے پتھن پاتھن میں لگاتے ہیں سکول کے بعد اس کا منیمم 50% time منیمم 50% time آپ خود اپنی نوڈبک کے اندر کچھ نہ کچھ لکھیں گے ہو سکے تو اس وشہ پر لکھیں گے اور تین بار چار بار خود کا لکھا ہوا پڑھیں گے اور خود کا لکھا ہوا کریک کریں گے تو آپ کا جو improvement ہوگا کسی کی مدد بینا اتنا بڑیا ہو جائے گا کہ آپ کو بعد میں لکھنے کی عادت ہو جائے گی تو کتنے پیج پہ لکھنا کتنا لکھنے میں کتنا سمجھ جاتا ہے یہ آپ کی mastery ہو جائے کبھی کبھی من سے وشہ لگتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے جیسے آپ مان لی بڑا پرسید کوئی گانا سن رہے گانا بج رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ گانا تو مجھے آتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بار سنا آ ہے لیکن ایک بار گانا بن کر کے جرہ کاغج پہ لکھو نو وہ گانا آتا ہے کیا تو پتا چلے کہ نہیں سنتے سمجھو میرا کانفیڈنس تھا مجھے اچھا لگتا تھا اور آتا تھا حقیقت میں مجھے آتا نہیں تھا مجھے وہاں سے پرامٹنگ ہوتی تھی اس لئے مجھے وہ لائن یاد آ جاتی تھی اور اس میں بھی پرفیکٹ شبد کے سبن میں جو بات آئے گی تو میں پیشے رہ جاؤں گا میری آج کی پیڈی کے ساتھیوں سے بہت میرا آگ رہے ہیں کہ کرپا کر کے آپ کی اگزام میں ایک بڑی چیلنج ہوتی ہے لکھنا کتنا یاد رہا صحیح رہا غلط رہا صحیح لکھتے ہیں غلط تو وہ بات کا بش ہے آپ اپنا دھان پریکٹس میں اس پر کیجئے اگر ایسی کچھ چیزوں پر اگر آپ دھان کہند کریں گے مجھے پکہ بسواس ہے کی اگزام ہال میں بہنکھیں کے بہنکھیں پریسر فیل کرتے ہیں وہ آپ لگے گا ہی نہیں کیونکہ آپ آدھی ہے اگر آپ کو تیارنہ آتا ہے تو پانی میں جانے سے درنے لگتا ہے کیونکہ آپ تیارنہ جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں تیارنہ ایسے ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہاں میں پڑھا تھا ہاتھ پہلے ایسے کرتے پھر دوسرا ہاتھ پھر تیسرا ہاتھ پھر چوتھا تو پھر آپ کو لگتا ہے دیماغ سے خب کر لیا اندر جاتے ہی مسئیبت شروع ہو جاتی ہے لیکن جس نے پانی میں پرکٹس شروع کر دی اس کو کتنا ہی گہرہ پانی کیوں ہو اس کو بھروسہ ہوتا ہے میں پار کر جاؤ گا اور اس لیے پرکٹس بہت آوشک ہے لکھنے کی پرکٹس بہت آوشک ہے اور لکھنا جتنا ہوگا شارپنس زیادہ آئے گی آپ کے بیچاروں میں بھی شارپنس آئے گی اور اپنی لکھی ہوئی چیت کو تین بار چار بار پڑھ کے خود کرک کیجئے جتنا زیادہ خود کرک کروگے آپ کی اس پر گریپ بہت زیادہ آئے گی تو آپ کو اندر بیٹھ کر کے کوئی پرابلم نہیں ہوگا دوسرا اگل بگل میں وہ بڑی سپیڈ سے لکھ رہا ہے میں تو تیسری پر اڑا ہوا ہوں وہ تو ساتھ میں پر چلا گیا دماغ اس میں مد کھپائی بابا وہ ساتھ پہنچے نو میں پہنچے کرے نہ پتہ نہیں وہ سینیما کی سٹوری لکھتا ہوگا تم اپنے پر بھروسہ کرو تم اپنے پر بھروسہ کرو اگل بگل میں کون کیا کرتا چھوڑو جیتنا زیادہ اپنے آپ پر فوکس کروگے اتنا ہی زیادہ آپ کا question پیپر پہ فوکس ہوگا جیتنا زیادہ question پیپر پہ فوکس ہوگا اتنا ہی آپ کے آنسر کے ایک شب پر ہو جائے گا اور آلٹی میٹلی آپ کو پر نام اچیت مل جائے گا دھنی واد دھنی واد پی ایم سر تنا پر بندن کا یہ سوطر جیون بھر ہمیں پریریت کرے گا پردھان منتری جی را سمن راجست تھان کے چھاتر دھی گورنمنٹ سینئر سکول کندو میں پڑھتے ہیں ہمارے بیچ اس ہال میں موجود ہیں اور آپ سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں دھی رج کرپی اپنا پرشن پوچھئے نمست مہار نیا پردان منتری جی میں دھی راج ستھار میں راج کے اوچ ماجمک ویدیال کندو راج سمن راجست سانسے ہوں میں باروی ککشا میں اجین رت ہوں میرا پرسن یہ ہے کہ میرا پرسن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھئی کو کیسے منیج کرے کیونکہ ساری ساری سویست بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی مانسک سواست کرپیا مارک داشن کرے دھنی آب شریعت دیکھ کر لگتا ہے مجھے آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے اور آپ کی یہ چنت بھی صحیح ہوگی دھنی واد دھی رج اپنی سانسکر پرمپرا اور برفیلی میرا نام نجمہ خاتون ہے میں پیم شیری کیندر ویدیالے تارگل نداق میں پتی ہوں دھنی دھنی واد سر دھنی واد مام پردھان منتری جی دھی رج نز م اور تو بی جی پڑھائی دھنی لیکن کیا کبھی ایسا ویچار آیا من میں کہ نہیں میں ریچارجنگ میں فون رکھوں گا تو میرا موبائل کا اپیوگ ہو جائے گا اس لئے ریچارجنگ نہیں کروں گا اگر ریچارجنگ نہیں کروں گا تو موبائل کام کرے گا کیا کرے گا کیا تو موبائل جیسی چیز جو روز مرا دیکھتے ہے اس کو بھی چارجنگ کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا ہے جواب تو دیجئے ریچارج کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا ہے اگر موبائل کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بوڑی کو کرنا چاہے نہیں کر رہا تی جیسے موبائل فون میں چارجنگ یہ موبائل کی رکبارمنٹ ہے بیسے ہمارا شریر کا بھی چارجنگ یہ شریر کی رکبارمنٹ ہے آپ ایسا سوچو کہ پڑنا آئے تو بندو بان پڑائی باگی سب بان ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جیوان ایسے نہیں جی سکتے ہیں اور اس لیے جیوان کو تھوڑا سنتولید بنانا پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے کھلتے رہتے وہ بھی سنکٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو اگزام دینی لگکی جیوان میں ان چیزوں کا اپنا مہت ہے اس کو ٹال نہیں سکتے لیکن اگر ہم سوست ہی نہیں رہیں گے اگر ہم اپنے شریر میں وہ سامرت ہی نہیں ہوگا تو ہو سکتا کہ تین گھنٹ ایک جیوان بیٹھنے کا سامرت کو دیں گے پھر پانچ بیڑ ایسا ہی کر بیٹھا رہنا پڑے گا اور اس لیے سوست و شریر سوست من کے لیے بھی بہت ضروری ہے اب سوست سریر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلوانی کرنی ہے یہ عوشق نہیں ہے لیکن جیوان میں کچھ نیمیت ہوتی ہے اب آپ کبھی سوچ کتنا سمیع ہے جس میں آپ کھولے آسمان کے نیچے سن لائٹ میں بتائے ہو اگر آپ چلو پڑھنا بھی ہے تو کتاب لے کر سن لائٹ میں بیٹھو نو بھئی تھوڑی دیر کبھی کبھی بڑی کو ریچارج کرنے میں سن لائٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیا کبھی کوشش کی نیم سے کہ میں دن میں کیسے بھی کر کے اتنا تو موقع نکال دو تاکہ مجھے سن لائٹ کے ساتھ ناتا رہے اسی پرکار سے کتنا ہی پڑھنا کیوں نہ ہو لیکن نند کو کبھی بھی کم مطا کی ہے جب اپنی ممی ہم کو کہتی ہیں سو جاؤ سو جاؤ تو اس کا انٹر فیرنس مت مانی ہے جیادہ تر سٹوڈن کا ایگو اتنا ہٹ ہو جاتا کہ تم کون ہوتی ہو سو جاؤ اور مجھے کل اگزان دینی ہے میں سو گا نہیں سو گا تمہیں کیا لینا ایسا کرتے ہیں گھر میں جو نہیں کرتے ہیں مر نہ بولے جو کرتے ہیں وہ بولے جڑا کرتے ہیں کوئی نہیں بول رہا ہے لیکن یہ پکہ ہے کی نیند کے بشے میں بھی اگر ایک بار ریل پر چڑھ گئے ایک کے بعد ایک ایک ریل دیکھتے گئے چھپانا چاہتے ہو نا کتنا سمی بیت گیا پتا نہیں کتنی نیند خراب ہو گئی پتا نہیں کیا نکال پہلا ریل دیکھا تا یاد کرو جرا یاد بھی نہیں ہے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ایسے ہم نیند کو بہت کم آگ دیں آج آدھون ہیل سائنس جو ہے وہ نیند کو بہت توجہ دیتا ہے آپ آوشک نیند لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں وہ آپ کے سواست پر بہت بڑا مہت پوڑ ہے بہت نیند کوئی اپ آگر میں بستر پہ لیتا نہیں کی تیس سیکنڈ میں ڈیپ سکلیپ کی طرف نہیں چلا گیا تا ہوتا نہیں تیس سیکنڈ لگتا ہے مجھے آپ میں سے بہت چھوٹی ایوک بھی ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر سویا ہوں اور وہ بیلنس جو بڑی آئیو کے لوگ پریشان ہوتے ہوں گے ہاں ہمیں تو نیند نہیں آتی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور یہ آپ ایچیو کر سکتے ہیں پھر ایک بیشہ ہے نیوٹریشن سنتولت آہار اور آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں جن چیزوں کی ضرورت ہیں وہ آپ کے آہار میں ہے کی نہیں ہے ایک چیز پسند ہے بس کھاتے رہتے ہو پیٹ بھر جاتا ہے کبھی من بھر جاتا ہے لیکن شریر کی آوشکتہ پوری نہیں کرتا ہے 10 12 کا ایک کالخند ایسا ہے جب آپ کے پاس ایک جان کا بات آہ ہے تو ایک بار تائی کیجئے کہ میرے شریر کو جتنی ریکوارمنٹ ہے وہ مہ بات بی بچے کو ایسا نہ کر ہے آج تو حلوہ بنائے جارہ زیادہ کھا گئے کبھی مہ بات کو بھی لگتا ہے کہ کونٹیٹی زیادہ کھلا دی تو بچہ خوش ہے جی نہیں اور اس کے لیے کوئی امیری گریبی کا مددہ نہیں ہے جو اپلگ چیزیں ہوتی ہیں اس ہمارے آہار میں سنتولن اے بی سواہت کے لیے اتنا ہی ضروری ہیں اور پھر ایکسرسائز ہم نے پہلوانی والی ایکسرسائز کرے یا نہ کرے الگ بہت ہے لیکن فٹنیس کے لیے ایکسرسائز کرنا چاہیے جیسے ڈیلی ٹودھ برش کرتے ہیں بیسے ہی نو کمپرمائز ایکسرسائز کرنی چاہیے میں نے کچھ بچے ایچھے دیکھیں وہ چھت پہ چلے جاتے ہیں کتاب لے کے چلتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں دونوں کام کر لیتے کچھ غلط نہیں ہے وہ پڑھتا بھی ہے اور اپنا دھوپ کے اندر چل بھی لیتا ہے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے کوئی کوئی ایسا راستہ ڈکالنا چاہیے جس میں آپ کی فیجیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہتی پانچ منٹ دس منٹ ڈیڈیکیٹیڈ فیجیکل ایکٹیویٹی کرنی ہی چاہیے جیادہ کر سکتا اچھی بات ہے اگر این چیزوں کو سہد روپ سے آپ لائیں گے ایکزام کے پی ایم سر آپ نے ایکزام واریر میں بھی ہمیں یہی سندیش دیا ہے جتنا کھیلوگے اتنا کھیلوگے تھانک یو پی ایم سر رویندرنا ٹیگور وندے مادرم کی امر بھومی سمرد کلا کاشل سے بھر پور راج بنگول کے نور چوبیس پر گنا ست چین ریا ودیال کی چھاترہ مدومیتا ملک ہم سے ورشل مادھی ہم سے پرشن پوچھ نا چاہتی ہے مدومیتا کرپے اپنا پرشن پوچھ ماننی پردھان منتری مہود نمسکار میرا نام مدومیتا ملک ہے میں پی ایم شری کیندر ودیال بیرکپور تھلسی نا کولکاتا سمبھاگ کی بیجیان کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہ پرشن ہے آپ ان چھاتروں کو کیا سلا دینا چاہیں جو اپنے کریئر کے بارے میں انشتیت ہے یا کسی وشیش کریئر یا پیشے کو چننے کے بارے میں دواب محسوس کرتے ہیں کرپیا اس وشیر پر مجھے مارک درشن کریں دھنیواد مہود دھنیواد مدھومیتا پیم سر بھگوان کرشن کی اپدیش بھومی ویر بہادور کھلاڑیوں کے پردیش ہریانہ پانی پت کے دا ملینیم سکول کی چھاترہ عدیتی تنور اونلائن مادیم سے جڑی ہوئی ہے اور آپ سے مارک درشن چاہتی ہے عدیتی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے ماننی پردھان منتری جی نمسکار میرا نام عدیتی تنور ہے اور میں ملینیم سکول پانی پت ہریانہ کی ککشہ گیار بھی کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے پرشن ہی ہے کہ میں ہمانی ہمانی ٹیز کو اپنے وشہ کے روپ میں چنا ہے اور لوگ روز مجھ پر تانے کستے ہیں مجھے یہ پسند ہے اس لئے میں نے اسے چنا ہے پر کبھی کبھی تانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے انہیں کیسے سنبھالے اور کیسے نظر انداز کرے میں اس میں آپ سے مار درشن چاہتی ہوں دھنیواز شمار نمسکار تھانکیو عدیتی مدومیتا اور عدیتی تتا ان جیسے کچھ بدھیارتی جیون میں کریئر کے چین میں دبا انوباب کرتے ہیں سر ایک وشیش کریئر یا سٹریم چننے کی مانسکتہ کے دبا کی سمسیہ کا کیسے سمادان کرے مجھے نہیں لگتا کہ آپ سویم کنفوز ہے آپ مجھے نہیں لگتا ہے حقیقیتی ہے کہ آپ کو اپنے پر بھروسا نہیں ہے آپ کا اپنے سوچنے کے سبند میں دوویدہ ہے اور اس لئے آپ پچاس لوگوں کو پوچھتے رہتے کیا لگتا یہ کرو تو کیا لگے گا یہ کرو تو آپ خود کو جانتے نہیں اور اس کے کارنہ آپ کسی کی ایڈوائیز پر ڈیپنڈنٹ رہتے ہو اور جو بھیکتی جیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو اور جو ایڈوائیز آپ کو سب سے سرل لگتی ہے آپ اسی کو ایڈا کر لیتے ہو اب جیسے میں نے کہا کھے لو بہت کچھ ہوں گے جو آج کل لگتا کھے لگتا کھے کھے سب سے بوری جو ستیتی ہے وہ کنفیوزن ہے آن مرنہ ایک تاں ہے آن مرنہ ایک تاں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے جمانے میں کتھا چلتے ہوئے کوئی گاڑی لے کر جا رہا تھا اور کتہ تائے نہیں کر پائے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اور آخر کر نیچے آ گیا یہ ہوتا ہے اگر اس کو ہے میں ادھر چلا جاؤ سکتا وہ ڈرائیور بھی دوسرا اپنا من لگا دیا ہر بار میں اس کو اپنا مہتوا کا سازد بنا دیا آج سوچھتا دیش کا پرائیم ایجنڈا بن گیا نہیں بن گیا ڈرائیور 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 چار کونے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیج فورور کرتے اٹھ کر موبیل نہیں دکھاتے کہ دیکھ میں یہ آیا تم دیکھو کیوں سکرسی یہ اس کے قارن ایک بہت بڑا اویسوا پیدا کرنے میں یہ بھی ایک سادن بن گیا آج کل اگر ماں نے موبیل فون کو ہاتھ لگا دیا بس آ گیا گھر میں تفان تم کون ہوتی میرے موبیل کو ہاتھ لگانے والی یہی ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریوار میں کچھ نیم ہونا جیسے